اسلام علیکم دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے ہاں جی موسم بہت خوش ہے یہ کیا ہو رہا ہے جار یہ کیا ہو رہا ہے آج پھر عمران خان نے جمعہ کو باہر نکلنے کی کال دے دی ہے ہے کون نکلے گا باہر بھئی ہر روز ایک نیا تماشا کرنا عمران خان کا کام ہے ہر روز اس کی وجہ یہ ہے نا ابھی اس نے اس کو ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے کارکنوں کو ہوا ہے لوگوں کو ہوا ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیڈیز گرفتار ہوئے ہیں مرد گرفتار ہوئے ہیں بچے گرفتار اس کو ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوا وہی جو چاند گھنٹے کی گرفتاری ہوئی ہے اس کو دن میں تارے دکھانے چاہیے تھے سر جی افسوس تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں ان کو کہہ 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 تھک رہے ہیں اور یہ اس کو کال عمران خان نے کہا تھا کہ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں ٹھیک ہے بجائے یہ کہ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے سو فیصد لگنی چاہیے ہم جمہوری لوگ ہیں وکیل ہیں سارا کچھ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جو ملک و قوم کا نہیں ہے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ حوالے سے اس کے جو باہر بیرونے اوور سیز میں لوگ ہیں انہوں نے شدید مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہ ہو اور پاکستان ڈیفارٹ کر جائے یہ تو وہ باتیں کر رہے اور اس کو جناب آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ تُو جو مرضی کر کالیس نے اعلان کیا کہ جناب جھنڈے لگائے جائیں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہم نے تو کوئی نہیں سنا نہ دیکھا ہے نہ فیس بک پہ نہ کچھ کوئی اس کے ساتھ ہے ہی نہیں اب کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے جی جمعہ والے دن گھروں سے لوگ باہر نکلے کس لیے نکلے کس لیے کہتا ہے جی مجھے ختم کیا جا رہا ہے یہ یہ ایک دن پہلے جب بھی اس کی اہم زمانت ہوتی ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ تعالی بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ بڑی خبر آ سکتی ہے اگر اور حکومت جو ہے وہ حوصلہ کرے حکومت حوصلہ کرے تو بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ آپ کو ہم بریکنگ نیوز دیں گے لیکن حکومت حوصلہ کرے نا تو اس چیز کو اس نے خود میں نے میں نے خود اس کو مجھے پتا تھا کہ آج یہ یہ کہے گا پہلے تو یہ کہتا تھا نا لوگوں کا ریاکشن آئے گا یہ ہے وہ ہے اب اس نے اور طریقے اپنا لی ہے سر جی اس کی زبان بندی کی جائے یہ میں غصے میں کہہ رہا ہوں اس کی زبان بندی کی جائے زبان یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کھلا چھوڑا جائے زینی مریض ہے زینی مریض ہے باندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے گا اس نے سب کو زبا کر دی لی ہے یہ ایسا بندہ ہے یہ آپ اس کی گفتگو دیکھ لیں بتیس منٹ کی اس نے تقریر کی ہے جو سوشل میڈیا پہ اس کے وہ سارے چلا رہے ہیں چیلے چماٹے ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کال جمعے والے دن لوگ باہر نکلے کیوں بھئی کیوں کہ کہتا ہے جی میری انیس زمانتیں لگی ہوئی ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کا لیا جائے گا کیوں نہ کیا جائے تجھے مجھے تو اتنا غصہ ہے اس بات پہ میں ٹھیک ہے ساری تعریفیں ان کی کرتا ہوں گورنمنٹ کی یہ وہ پالیسیوں کی لیکن عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے کھلی چھوٹی اس کو دی ہوئی ہے نا اس کو بولنے کی میں تو بولنے کہہ رہا ہوں کوئی کچھ لوگ اور کہتے ہیں اس کو جو بولنے کی کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے نا جو ابھی بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے میں مظلوم ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میری پارٹی کو بکھیرا جا رہا ہے مجھے یہ ہے وہ ہے اور بھئی تو آپ اپنے لیگل نوٹس جاری کر رہے ہیں اس کو سارے لوگوں کو لیگل نوٹس جاری کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں کو سوائے مراد سعید اور تیرے کوئی بچے گا ہی نہیں نہیں بچے گا لکھوا لو یہ عمر ایوب بغیرہ بھی اندر کھاتے رابطے میں ہیں آپ کو پتہ ہے جس نہ سیکٹری اس نے بنایا ہے وہ بھی پنجاب میں جو اس نے بنایا ہے وہ بھی سارے کے سارے اندر کھاتے مافیاں مانگ رہے ہیں اب ان کو مافیاں نہیں مل رہی پہلے تو یہ تھا نا کہ جو پریس کانفرنس کرے گا تو بہشتی ہو جائے گا جی دنیاوی بات کر رہا ہوں یعنی کہ نیک ہو جائے گا وہ چیز ان سے ختم ہو گئی ہے اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہو اور وفا کی کبھی نہ اس کا جائزہ لے اور اس کی اس عمران خان کی اوپر پبندی لگائی جائے ویسے اپنی موت وہ خود مر چکا ہے لیکن وہ لوگوں کو ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی کہے گا کہ مجھے انہوں نے میری یہ زبان کاٹ دی ہے میری ٹانگ کاٹ دی ہے میرا یہ کاٹ دی ہے وہ کاٹ دی ہے یہ جھوٹا فتنہ ہے فتنے سے بچنا ضروری ہے فتنے سے بچنا اس لیے یہ جو اس نے کال دی ہے کہ جناب جمعہ کو نکلو نکل نکلو مولا فضل رحمان صاحب آپ کے بندے نکلیں ٹھیک ہے اس کے تو نکل نہیں نہیں ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے لیکن یہ احتیاطاں کال دے رہا ہے جو کال اس کے کیس لگے جس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بارہ بج کے پانچ منٹ پہ گرفتاری ہو سکتی ہے کاش کوئی ہماری اس توتی کے نکار خانے میں اس توتی کی بھی بات سنے توتی کی یا توتی کی اس نکار خانے میں توتی یا توتی کی بات بھی کوئی سنے ٹھیک ہے دوسرا جنابی علی اس کو عمران خان کو اور غص ہے آج اس نے غصے والی تقریر کی ہے شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے میں پوری قوم کا مبارک بات دیتا ہوں ہم ڈیفارڈ سے بچ گئے ہیں وہ تاریخ کی بلانترین سطح پہ انڈیکس پوئنٹ گئے ہیں تاریخ کی بلانترین سطح تو اس کی بھی مبارک بات ڈالر پانچ روپے فوراں سستہ ہو گئے اس کی بھی مبارک بات اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو عمران خان کے سینے پہ منگ دلے ہیں وہ یہ کہا ہے کہ جناب دبائی سے قطر سے جو ہمیں تین ارب ڈالر میرے ہیں اس میں سید حافظ آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا بہت بڑا کردار ہے یہ بات عمران سن سکتے ہیں اس کے کانوں سے اور کہاں کہاں سے دھواں نکل رہے ہیں عمران خان کو یہ بات سن کے کہ جناب وہ شباہ شریف سے برداش اس کو نہیں برداش ہو رہا تھا اوپر سے آسم منیر کی بھی اس نے تعریف کر دی تو یہ یہ صورتحال ہے دوسری جناب تاریخ خبر یہ ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ اور شباہ نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں وہ ایک ہفتہ وہاں کام کریں گے اور الحمدللہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان سے مزید سعودی عرب کو سمجھانے گے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اور ہیلپ کی جائے اور ہیلپ کی جائے اور جیسے شباہ شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے نواز شریف کا ترقی کرتا ہوا پاکستان انشاءاللہ اس ڈگر پہ پاکستان کو ڈالنا ہے میں پہلی دفعہ شباہ شریف صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں بلکل دیتا ہوں کیوں کہ عساق ڈار صاحب جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکے ان کے بیان آ رہے تھے کبھی وہ کہتے تھے آئی ایم ایف پہ لانت بھیجو کبھی وہ کہتے تھے ہم منت نہیں کریں گے کبھی ہم کہتے ہیں آتے ہیں تو آئیں نہیں تک خسمن اکھائیں کہ اس طرح کے لفظ انہیں غلط استعمال کیے تھے تو لیکن شباہ شریف صاحب نے دن رات منت کر کے آئی ایم ایف کو منایا کیونکہ آئی ایم ایف کو روکنے والا ایک انڈیا ہے اور دوسرا مانیمنٹل ہے دو بندے تھے جو آئی ایم ایف کو روک رہے تھے اس نے یاد ہے نا پہلے بھی کہا تھا جب اس کی حکومت نہیں آئی تھی اس نے کہا تھا اوہ آئی ایم ایف والا سن لو اگر آپ نے اس حکومت سے معدے کیے اور میں آیا تو میں اس کی پاسداری نہیں کروں گا یہ ملک دشمن ہے یقین کریں یہ ملک دشمن ہے اس کی ایک ایک چیز دیکھ لیں جو لوگوں کو کہتا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو سیول نہ فرمانی کرو بل نہ دو شہر بند کر دوں گا چین واپس جاؤ سپریم کورٹ یہ اس کا کزن اور یہ ملکے طاہر القادری ملکے انہوں نے دھرنا دیا تھا نا تو یہ آپ کو ہم جو تازہ درین خبت بڑھا رہے ہیں یہ عمران خان کے گرت گھیرہ تانگہ بھی نہیں ہو رہا آج بارہ بج کے پانچ منٹ پہ میں خوشخبری سننا چاہتا ہوں ہر صورت ہر صورت سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بارہ بج کے پانچ منٹ پہ آپ بارہ بج کے دس منٹ پہ میری ویڈیو سنیں میں آج انتظار میں ہوں کہ میں اتنی بڑی خبر جو ہے وہ بریک کروں قانونی ٹی وی سے ٹھیک ہے آپ کی تعاون سے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا آج وہ سبسکرائب کروائیں اپنے دوستوں سے اگر پانو ساڑیاں کلنا اچھیاں لگ دیا نے تے چینل سبسکرائب کراؤ نہیں لگ دیا تے بارش دی موج لٹو کیونکہ آج لہور میں بھی بارش ہو رہی ہے اور جہاں در مانچسٹر میں میں بیٹھا ہوں یہاں بھی بارش ہو رہی ہے اور ابھی اس ویڈیو کے بعد میں جا رہا ہوں جناب مسلم لیگ نون کے ادھر سربراہ ہے اس علاقے کے ان سے آپ کا انٹرویو کروں گا اور ہمارے نون لیگ کے جو آور سیز کے دوست ہیں ان سے ملاقات کرواؤں گا اور آپ کو مزید خوشخبریاں دیں گے ہمارا ڈریکٹ رابطہ جناب آپ سمجھ لیں کہ مریم نواز صاحب سے بھی ہے نواز شریف صاحب سے بھی ہے اور مسلم لیگ نون والوں سے بھی ہے ٹھیک ہے آپ امید میں رہے بارہ بج کے پانچ منٹ کو نہ بھول بارہ بج کے پانچ منٹ بار بار میں تو انہوں کہہ رہے ہیں بارہ بج کے پانچ منٹ بارہ بج کے پانچ منٹ نہیں پھولنا نہیں